بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم سامین کرام اللہ رب العالمین کہ فضل اور اس کے نعامات ہم پر اس قدر ہیں کہ اگر ہم انہیں شمار کرنا چاہیں تو بھی شمار نہیں کر سکتے اڑتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر ہر قدم پر اللہ تعالی نے ہمارے اوپر اتنی بے شمار نعمتیں نعمتوں کی بارش کر رکھی ہے کہ اگر ہم دن رات سجدے شکر ادا کریں اللہ تعالی کے لئے پھر بھی اس کا شکر ہم کمہ قہو ادا نہیں کر سکتے اللہ تعالی کی انہی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے لئے دن اور رات کو پیدا کیا اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے دن اور رات دن آتا ہے ہم اس کے اندر معاش تلاش کرتے ہیں اپنی روزی تلاش کرتے ہیں اور زندگی کے جو بہت ساری ضروریات ہیں ہم ان کو پوری کرتے ہیں اس کے بعد رات آتی ہے جس میں ہم تھکے ہارے ہوئے روز مرہ کی زندگی سے اور بھاگ دور سے جب تھکے ہارے ہوتے ہیں اور رات آتی ہے تو اس میں ہم آرام کرتے ہیں اور یہی اسباب ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالی نے دن اور رات کو اپنی نشانیوں میں سے بتلایا چنانچہ اللہ تعالی قرآن کریم میں متعدد مقامات پر دن اور رات کو اپنی نشانیوں میں سے بتلایا ہے اللہ تعالی سورہ بقرہ کی ایک آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاَفْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ اللَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ الْنَّاسِ وَمَا آزَلَ اللَّهُ بِنَ السَّمَاءِ بِمَّا اِنْفَعِهِ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مُوتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابْتٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاهِ وَ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر جو بہت ساری چیزیں پیدا کی ہیں جن میں سے دن ہے رات ہے پانی ہے بارش ہے ہوا ہے ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بتلایا اور یہ سب ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اور اس کا فضل ہے بنینوی انسان پر ایک دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآیَاتِ اللَّئِ الْأُلِي الْأَلْبَا کی آسمان اور زمین کی پیدائش اور دن اور رات کا آنا جانا دن کا آنا پھر اس کے بعد رات کا آنا ان سب کے اندر اقل مندوں کے لئے نشانیاں ہیں ایک دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّ فِي اخْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآیَاتِ لِلْآیَاتِ لِقَوْمِيَتْ تَقُونَ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کو اور آسمان اور زمین کی پیدائش کو اپنی نشانیوں میں سے بدلایا اس طرح کی مختلف آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ ایک اور آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ اللَّهُ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے لیل اور نہار ہے دن اور رات ہے وَالشَّمْسُ وَالْقَمْرِ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمْرِ وَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاہُ تَعْبُدُونَ چنانچہ قرآن کی بے شمار آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کو اپنی نشانیوں میں سے بتلایا اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ جو دن اور رات ہیں انہی دن اور رات سے مل کر کے ہفتے بنتے ہیں اور ہفتوں سے مل کر مہینے بنتے ہیں اور مہینوں سے مل کر کے سال بنتے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مکمل نظام ہے اس دنیا کو اس کائنات کو چلانے کا اور بہت ہی مستحکم اور محکم جو ہے مضبوط نظام اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات پیدا کیا دن اور رات کو ملا کر کے ہفتے بنے ہفتے ملا کر کے مہینے بنے مہینے ملا کر کے سال بنے اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے ویسے تو جتنے بھی ایام ہیں جتنی بھی سعاتیں ہیں انسان کی زندگی میں وہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اور سب ہی اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کرنا ہے لیکن انہی ایام میں سے بعض ایام ایسے ہیں جن کو اللہ تعالی نے کچھ خاص خصوصیات اور خاص مزاد کا حامل بنایا ہے بعض ایام یا بعض مہینے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالی نے فضیلت والا بنایا ہے اور یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے انعام ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالی نے ان بعض مہینوں کو فضل اور انعام کا ذریعہ بنایا اور ان خاص مہینوں میں اللہ تعالی ہمارے اوپر اللہ تعالی کا جو فضل اور احسان ہے وہ کئی گناہ بڑھ جاتا ہے اللہ تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ مہینوں کی تعداد اللہ تعالی کے یہاں بارہ ہے ہم سبھی جانتے ہیں کہ سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں اللہ تعالی اس آیت کے اندر انہی مہینوں کی تعداد بتلا رہا ہے کہ اللہ تعالی نے مہینوں کی تعداد بارہ بنائی ہے منہا اربعت الحرم ان بارہ مہینوں میں سے چار مہینے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالی نے خاص میزہ یا خاص صفت یا خاص فضل کا حامل بنایا ہے اللہ تعالی نے ان بارہ مہینوں میں سے چار مہینوں کو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان بارہ مہینوں میں سے چار مہینے حرام کے مہینے ہیں ذالک الدین القیم فلا تدلمو فیہنہ آنفسکم تو ان حرام کے جو حرام مہینے ہیں ان میں تم اپنے اوپر ظلم مت کرو تو یہ جو حرام مہینے ہیں ان کی تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر فرمائی آپ فرماتے ہیں کہ السنہ تو اثناثرہ شہرم کی سال بارہ مہینے کا ہوتا ہے ان میں سے چار مہینے حرام ہیں ثلاثت متوالیات تین مہینے ایسے ہیں جو مسلسل ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ذلقادہ و ذلہجہ و المحرم یعنی ذلقادہ و ذلہجہ و المحرم یہ ملے ہوئے ہیں کیونکہ ذلقادہ ہے اس کے بعد ذلہجہ ہے اس کے بعد اسلامی تاریخ کا جو پہلا مہینہ محرم ہے یہ تینوں مسلسل ہیں و رجب مدر اور رجب کا مہینہ رجب مدر یعنی رجب مدر اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس لئے کہا کیونکہ جو زمانے جاہریت کے اندر رجب کو وہ لوگ آگے پیچھے کر لیا کر دے تھے لیکن رجب مدر سے مراد وہ رجب ہے جو اسلامی تاریخ کا مہینہ ہے جس کو آگے پیچھے نہ کیا گیا ہو اس لئے اسے رجب مدر کہا گیا ہے تو اسے رجب مدر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی شابان سے پہلے ہوتا ہے یہ بخاری شریف کی روایت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی یہاں پر تشریح اور تفسیر فرمائی جس میں اللہ تعالی نے کہا تھا کہا ہے کہ سال جو ہے بارہ مہینے کا ہوتا ہے اور ان بارہ مہینوں میں چار مہینے حرام کے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس کی وضاحت فرما دی کہ وہ حرام مہینے کون کون سے ہیں پہلا مہینہ ذلقادہ دوسرا ذلہجہ تیسرا محرم اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے تو یہ چار مہینے اللہ تعالی نے حرمت والے بنائے اور انہیں حرام کا مہینہ قرار دیا ان کی اپنی حرمت ہے ان کی اپنی فضیلت ہے اللہ تعالی نے انہیں فضیلت والا بنایا اور ان چار مہینوں کے اندر یہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان کے اندر اللہ تعالی نیکیوں کا عجر اور نیکیوں کا ثواب اللہ تعالی کئی گناہ بڑھا دیتا ہے چنانچہ اس سلسلے میں بہت ساری حدیث وارد ہیں اور یہ جو حرام کے مہینے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے کچھ احکامات خاص کیے ہیں ہمیں ان احکامات کو سمجھنا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے یہ بہت ضروری ہے یہ ہماری شریعت کا ایک حصہ ہے اس لئے ہمیں اس وقت ہم جس مہینے میں سانس لے رہے ہیں وہ ذلقادہ کا مہینہ ذلہجہ کا مہینہ ہے اور چند دنوں کے بعد ہم مخرمن کے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں تو محرم کے مہینے سے متعلق چند احکامات ہیں جنہیں ہمیں جاننا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے ان احکامات میں سے پہلا حکم یہ ہے یا کہہ سکتے ہیں کہ ان مسائل میں سے محرم کے مہینے کے مسائل میں سے پہلا مسالہ یہ ہے کہ محرم کا مہینہ ان چار مہینوں میں سے ایک ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرمت والا قرار دیا ہے اور جب وہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو حرمت والا قرار دیا تو ہمیں اس کی حرمت کا لحاظ کرنا چاہیے اور ہمیں اس کی حرمت کا پاسو لحاظ کرنا چاہیے اس کا احترام کرنا چاہیے اس کی تعظیم کرنی چاہیے اور اس حرمت والے مہینے کے اندر اس حرمت والے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا ثواب یا نیکیوں کا عجر اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا ہے تو جس طرح سے نیکیوں کا عجر اس میں کئی گناہ ہو جاتا ہے اسی طرح سے جب ہم اس میں بدی کرتے ہیں اور برے کام کرتے ہیں گناہ کا کام کرتے ہیں تو ان کی حرمت بھی یا ان کی خطورت بھی بڑھ جاتی ہے جیسا کہ اسلاف سے مروی ہے بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ ان میں شواب کو اضافہ کرتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ ان مہینوں میں یا ان حرمت والے مہینوں میں گناہ کرنے کی خطورت بھی بڑھ جاتی ہے اور اس کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے اس لیے ہمیں ان حرمت والے مہینوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے وہ نیکیاں چاہے جس قسم کی ہوں چاہے روزہ سے متعلق ہو نماز سے متعلق ہو صدقہ و خیراز سے متعلق ہو ذکر و اذکار سے متعلق ہو قرآن کی تلاوہ سے متعلق ہو ہر طرح کی نیکیاں ہمیں ان عظمت والے مہینوں میں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے اور ان حرمت والے مہینوں میں ہمیں برے کاموں سے بچنا چاہیے ویسے تو برے کاموں سے ہمیشہ ہی بچنا چاہیے لیکن ان حرمت والے مہینوں کی اپنی خاص حرمت ہے ان میں ہمیں اور بھی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے یہ پہلا مسئلہ دوسرا مسئلہ محرم کے مہینے سے متعلق یہ ہے کہ اس مہینے میں ویسے تو سالی نیکیاں ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے لیکن اس حرمت والے مہینے میں روزے کی خاص وزیلت وارد ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ افضل السیاہ میں بعد رمضان شہر اللہ محرم یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد سف سے افضل لوزہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے رمضان کے بعد سف سے افضل لوزہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے اس لیے محرم کے مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کا احتمام کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ہی اہمیت اور فضیلت بتلائی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کسرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے اس لئے ہمیں بھی چاہیے کہ اس مہینے کو غنیمت جانتے ہوئے ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھے اور ویسے تو شہر اللہ محرم کہا گیا ہے اس لئے بہت سارے شرح حدیث نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر پورا مہینہ مراد ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے کا پورا روزہ نہیں رکھتے تھے اس لئے ہم پورے مہینے کا روزہ تو نہ رکھیں لیکن جتنی توفیق ہو سکے زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں ہمیں روزہ رکھنا چاہیے یہ دوسرا مسئلہ ہوا پہلا مسئلہ کہ یہ قرمت والا مہینہ ہے ہمیں اس میں ہر نیکی میں زیادہ سے زیادہ سبقت لے جانا چاہیے دوسرا مسئلہ ہے کہ یہ روزہ کی خاص فضیلت آئی ہے اس مہینے میں اس لئے ہمیں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا چاہیے تیسرا مسئلہ اس میں ہے یومِ آشورہ کا روگا تو یومِ آشورہ کے روزے کی خاص فضیلت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ نے مدینہ میں جو یہودی آباد تھے آپ نے دیکھا کہ وہ یہودی یومِ آشورہ کو روزہ رکھتے ہیں اس حدیث کی شرح کرنے سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ آشورہ کس کو کہتے ہیں یومِ آشورہ محرم کی دس تاریخ کو کہتے ہیں محرم کی دس تاریخ کو یومِ آشورہ کہتے ہیں تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے اور آپ نے وہاں پر یہودیوں کو دیکھا کہ وہ یومِ آشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے روزہ کیوں رکھتے ہیں تو ان لوگوں نے کہا کہ ہادا یومن صالح یہ اچھا دن ہے ہادا یومن نج اللہ بنی اسرائیل من عدوہم فسامہ موسا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو نجات دیا تھا بنو اسرائیل کو فیرعون سے نجات دیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا اس لئے ہم اس دن کا احترام کرتے ہوئے اس اچھے دن کا احترام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر آدھا کرتے ہوئے ہم بھی اس میں روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا فَانَا حَقُ بِمُوسَى مِنْكُمْ فَسَامَهُ وَأَمَرَ بِسِيَامِهِ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کی نجات پر خوشی بناتے ہو اور سپرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہو تو میں تو اس کا اور زیادہ حق دار ہوں موسیٰ علیہ السلام کا تم لوگوں سے زیادہ حق دار ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کسی مصیبت سے نجات ملی تھی تو ہم سپرانے کے طور پر روزہ رکھیں چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یومِ آشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو یومِ آشورہ کے روزے کا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یومِ آشورہ کا روزہ رکھا تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول یہ اس دن تو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں اور اس دن کو یہودی بھی عظیم مانتے ہیں اس کی عظمت کے قائل ہیں اور اس دن وہ بھی روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم یومِ آشورہ کا روزہ تو رکھیں گے ہی ہم اس کے ساتھ ساتھ نو محرم کا روزہ بھی رکھیں گے تاسوعہ کا روزہ بھی رکھیں گے تاکہ اس میں یہودیوں کی مخالفت ہو سکے ہم اس دن کا روزہ تو رکھیں گے لیکن یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لئے ہم ایک دن پہلے بھی روزہ رکھیں گے یومی آشورہ سے یعنی نو اور دس محرم کو روزہ رکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سال تو آپ نے صرف یومی آشورہ کا روزہ رکھا لیکن آپ نے کہا اگر میں اگلے سال زندہ رہا اگر میں بقائد حیات رہا تو اگلے سال میں نو محرم کو بھی روزہ رکھوں گا اور یومی آشورہ کو بھی روزہ رکھوں گا لیکن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلہ یومی آشورہ آنے سے پہلے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال روزہ نہیں رہ سکے اس لئے سنت طریقہ یہ ہے کہ یوم آشورہ اور یوم تاسوعہ دونوں کا روزہ رکھا جائے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرچے روزہ نہیں رکھ سکے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظم تھا آپ کا ارادہ تھا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو نو محرم اور دس محرم کو روزہ رکھوں گا اس لئے ہمیں نو اور دس دونوں کا روزہ رکھنا چاہیے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو سکے اور اس میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کا ارادہ کیا تھا وہ مخالفت بھی ہو سکے یوم آشورہ کی فضیلت کے سلسلے میں کئی ایک حدیثیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو عبداللہ اپنی عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ وہ کسی اور دن کے روزے کو تلاش کر کے اور کوشش کر کے اور اس کو رکھتے ہوں سوائے امی آشورہ کے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم آشورہ کو قصد کر کے اور ارادہ کرتے تھے کہ یوم آشورہ کب آئے اور انتظار کرتے تھے کہ یوم آشورہ کب آئے اور میں اس کا روزہ رکھوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم آشورہ کے روزے کا انتظار کرتے تھے اور تحریک کرتے تھے تحریک کا مطلب مانا ہوتا ہے قصد کے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصد کر کے یوم آشورہ کا انتظار کرتے تھے تاکہ یومِ عاشورہ آئے اور اللہ کی 경یسہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا روضہ رکھے ایک دوسری حدیث میں اللہ کی Itus ارشاد فرماتے ہیں يومِ عاشورہ یومِ عاشورہ کے روزے سےoccعلق اللہ کی подпис rod herman کہتے ہیں کہ میں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی یومِ عاشورہ کا روضہ رکھنے سے ایک سال پہلے کے گناہ ماف کر دے گا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ یہ جو مہینہ محرم کا مہینہ آنے والا ہے چند دنوں کے بعد ہم پہلی بعد تو یہ حرمت والا مہینہ ہے اس کا احترام کریں اور پورے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے کام کریں چاہے وہ نیکیاں کسی بھی نوعیت کی ہو روزہ نماز یا اور کوئی نوعیت کی زیادہ سے زیادہ ہم نیکیاں کریں اور اس حرمت والے مہینے کا احترام کریں اور اس میں برائیوں سے زیادہ سے زیادہ بچیں دوسری بات اس حرمت والے مہینے میں جو روزہ کی فضیلت آئی ہے ہم اس کا بھی احتمام کریں اس پورے مہینے میں زیادہ سے زیادہ جتنی استطاعت ہو ہماری اللہ تعالی جتنی توفیق دے اس کے بقدر ہم روزہ رکھیں تیسری بات کیومِ آشورہ کی خاص فضیلت آئی ہوئی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا اور اس کی ترغیب دلائی اس لئے دس محرم کا ہم روزہ رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہم نو محرم کا جس کو کیومِ تاسوعہ کہتے ہیں اس کا بھی روزہ رکھیں کیونکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی مخالفت کرنا چاہتے تھے کیونکہ اس دن کی تعظیم اور یہودی بھی کرتے ہیں اور اس دن وہ بھی روزہ رکھتے ہیں لہٰذا ہم صرف یہ کیومِ آشورہ کا روزہ رکھیں بلکہ یہومِ تاسوعہ کا بھی روزہ رکھیں تاکہ ہمیں اس کی فضیلت حاصل ہو سکے اور ساتھ ساتھ میں جو یہودیوں کی مخالفت ہے وہ بھی ہو سکے اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے اور اللہ تعالی نے جو حرمت کے مہینے بنائے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان کی حرمت کا پاس و لحاظ کرنے کی توفیق دے اور ان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے سامنے ابو عبراہی محمدی آپ ہمارے اسلامی ٹی وی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس کے ساتھ میں ہی ایک بیل ایک گھنٹی کا نشان آئے گی آپ اسے ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو پتا چلے ڈیلی روچ کے جو ہمارے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہیں ان کی نوٹی فیکشن آپ تک پہنچیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم 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 وبرکاتہ سلام علیکم